اسلام علیکم کیسے ہے میں یوٹو فیملی دعا کرتے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور سمسکراتے رہیں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے جو بیمارے اللہ پاک انہیں شفاہ دے جو کرزدار اللہ پاک انہیں کرزنے جات دے اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں ساری بے اولاد کرے اور جس کی جو بھی پریشانیاں اللہ پاک سب دور کرے آمین سمہ آمین تمہارے صبح کا آواز الحمدللہ ہوا کیونکہ آج میں نے نماز پڑھی ہے اندر کیونکہ بہار جانا بچوں نے پنکھا چلایا تھا بس بڑی بچیاں بھی اٹھ گئی ہیں الحمدللہ وہ بھی نماز پڑھیں گے ما شاء اللہ مت صبح کی چائے جو نہ آگئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیا ساتھ امیت کرتے گا سالہ ٹھیک ہوگی اب میں سے کل جاری ہمیں اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آپ سب ٹھیک ہو میں دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ابھی میں جا رہا ہوں سکول اور میرے لئے دعا کریں کہ میں بہت پڑھ لی کر کچھ بن جاؤں انشاءاللہ اللہ حافظ آمین اللہ حافظ شاباش اور اس کو بھی سکول جانا میں نے دونوں کو بھی نہلایا ہے بڑی بچیاں جو انہوں کبھی چلی گئی ہیں کیونکہ ناشتہ ابھی میرا بھوتا کام جانا کافی زیادہ پڑا پھیلا ہوا ہے تو اس کو تیار کرواتے ہوئے کافی لیٹ ہو گئی ہوں بڑی یہ رہا ماشاءاللہ کام چلو ایمان اور دعا آپ کہاں جا رہی ہو دعا کہاں جا رہی ہو چلو 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 راستہ نہیں تھا کیونکہ میں یہاں سے نکلتی تو ایمان کو جنب بھائی آئے تھے مزدور تو وہ جا رہے ہیں سکول چھوڑنے اور سر کو کال بھی کر دیا کہ ایمان آ رہا ہے آج اسے بکیں بھی دیں ابھی اس سائی پر نہیں جا سکتی تو یہ رہا ہے ابھی یہاں کی بھی صفائی مجھے کرنے ہے ایمان کہاں گئی آج ایمان گئی آج ایمان گئی ہے سکول اور اس کا ایمان گئی ہے سکول اور اس کا سبس بنا رہا ہے تو ماشاءاللہ ابھی میں بنا رہا ہوں مستری مزدوروں کے لئے چائے اور میں ابھی تھک گئی ہوں کیونکہ صبح سے ہی بھاگ رہا ہوں بچوں کو سکول بھیجنے میں اور مویشیں ان کو سنبھال لائے تھوڑا سا تو ابھی جو نا مستری مزدور ناشتہ جو نا بچوں کے ساتھ ان کو دے دیا تھا تو بس چائے جو نا بھی دے رہی ہوں بتاؤ اچھا میں چاچکو کا جو آپ کے لئے چیز لیاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بہار رہے جاؤ تو بھی چائے ہو گیا ہماری چیز ابھی پہلے دیں گے مستری مزدوروں کو اور بعد میں خود پیائیں گے دعا کریں کہ ہمارا کام جو نا جلدی ختم ہو یہ بھائی ان کے لئے چیز بھی لائے ہیں ٹھیک ہے اب اب چلو وہ ہوگا بے ہوئے ہوئے بھائی بتا رہے کہ میرا جو رومال تھا اور آپ کے جو بچران نے کٹ کٹ کے یہ کر دیا میرا نقصان ہو گیا میرے حسبین کے بھی کئی سارے رومال جیسے دوبٹہ گھاس والا کپڑا جو ہوتا ہے وہ کٹ لیتے ہیں بس یہ بھاگ بھاگ کر بس ابھی آ کر میں بیٹھوں چائے پینے کیلئے میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا بھی تب آ سلام لیکم یہ آپ سب کو سلام کر رہی ہے دعا کیسے کہہ رہی ہو کرو سلام کرو آ سلام علیکم آ سلام علیکم آ سلام علیکم چلو بس سبق پڑ رہی ہو اس طرح سبق پڑ رہی ہو کران پاک پڑتی ہیں بچیں سکول کا کام یاد کرتے ہیں اور ایسے ہل رہی ہو تو یہ بھی ایسے کہہ رہی ہے اسلام علیکم دعا کیا کر رہی ہو دعا دعا یہ کہاں سے سکھا گندی پا ماما کو کس کر رہی ہو میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ میں آپ کا بچہ ابھی میں بات کرتی اپنے ابو سے اور یہ مجھے تنگ کر رہی تھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں مستری مزدورن کے پاس دیکھتے ہیں کام کہاں تک پہنچا اس کے بعد امی اور ابو جہنا پھر سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے پھر اٹھیں گے دوپہر کو تو پھر بات ہوگی اور بھئی یہ دیکھیں سامب بھی نکلا یہاں پر انہوں مستری مزدور کام کر رہا تھا تو اینٹوں کے اندر ہی تھا دوپٹہ پہنے کا اتنا شوق ہے کہ میں جیسے ہی یہ لپہٹ کے اندر بیٹھ ہی تھی دوپٹے کے اندر چھپکے جا رہی ہو رکسار اور بچے مرشلہ سکول سے آگئے ہیں واپس اور راکو چیز لے کے دینے کے لئے جا رہی ہے رکسار اسلام علیکم آگیا چلو آجو 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 شاباش میرا اچھا بچہ ابھی میں نے دیسی گھی گرم کیا ہے امان کے لئے اس میں ڈالیں گے گھڑ گھڑا دیسی گھی جو بہت مزے کا جو بچے شوق سے کھاتے ہیں اور امان اور دعا کو بھی کافی پسند ہے آپ کو پسند ہے نہیں دعا امان اور اس کو تو کافی زیادہ پسند ہے دیسی گھی کیا ہوا دعا نہیں گند ہے اس طرح مکس کرے گی دو اچھا ہے بہت مزے کا ہے بھئی اپنے لئے میں نے بنائی ہے یہ چٹنی اور ساتھ میں روٹی بنائی آج ہوتل سے یہ چائے لے کے جا رہی تھی رکسانہ اس طرح ہاتھ جل گئے پورا بازو یہاں سے چائے گئے اور یہاں تک بچوں بچوں نے اس کو دکھا دیا چینی والا پانی ہوا خب ٹوٹ جائے کچھ نہیں ہوا چلو ماشاءاللہ سالان ہمارا ہو گیا ہے تیار ڈال ہماری چھت پر اپنی ویڈیو ایڈٹ کرنے اور اینڈ کرنے کیونکہ بچے جنرس ہو گئے ماشاءاللہ چاند ستارے دیکھیں اچھا جس طرح چاند کی روشنی ماشاءاللہ یہاں پر پڑھ رہی ہے ہماری چھت پر دکھائیں نہیں دے رہا تو اتنی اچھا فیل ہوتا جب آپ کھلی اس طرح چھتوں اور بیچ میں اس طرح کر بیٹھ جائیں اور جنرس پر چاند کی طرف دیکھتے رہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے تو بھی آج جنرس پورا دن ماشاءاللہ بچے سکول چلے گئے پھر واپس آئے مستری مزدور تھے گھر میں اور کچھ گیسٹ آئے تھے بس صرف چائے پی اور چلے گئے تو الحمدللہ کافی دن جو نہ بیزی گزرے کافی تھگیوں دیوار بھی الحمدللہ پوری ہو گئے وہ بھی نہیں دکھائی آپ کو اور بھی آپ سب دعا کریں کہ ہمارے جو حالات ہیں کافی حد تک بہتر ہو گئے آگے بھی بہتر ہوں لیکن اس میں بہتری ہو لیکن اس میں کسی جیسے کوئی بے قصور ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہی آپ سارا الزام ڈال دو کہ ہاں اس نے یہ سب کیا تھا اور جس کا آپ کے پاس پروف نہ ہو کوئی اور انسان بتا رہا ہو جو خود اتنا جھوٹا اور کہہ رہا ہو کہ ہاں اس کے پاس یہ تھا اس کے پاس وہ تھا اس نے یہ دیا اور آپ یہ چیز سوچیں کہ جس کو وہ بتا رہا ہے اور وہ بھی آپ کے اہم ہو خاص اور وہ بھی اس چیز پر یقین کر لیں کہ ہاں یہ سب آپ نے کیا اور آپ کے اوپر ہی الزام ڈال دیں تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کیا فیل کریں گے تو کچھ اس طرح کی سٹوری ہوئی آج پورا دن میرے ساتھ جیسے ہی میں نے سنوی ایک چھوٹی سی بات تھی تو بس اب میری بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک کرے وہ جس نے بھی کیا یہ سب اور جس کی وجہ سے اتنی جہنا چیز بات آگے بڑھی ہے یہ سب میٹر ہوئے اللہ پاک کرے وہ جل سے جل جو انسان ہے وہ سامنے آجائے بس میری بس یہی دعا ہے میں نے ستارہ سے بھی یہی بات کی میں نے کہا اب جو بھی ہو جائے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اب آپ نے ڈھونڈ کے رہنا ہے کہ یہ سب کس نے کیا یہ الٹے پلٹی چیزیں دماغ میں ڈالیا لوگوں کو یوٹیوب پر اتنا گندہ کیا ہے بچیوں کو نہیں چھوڑا یہ کون ہے اس کو سامنے لاؤ تو انشاءاللہ اللہ پاک کرے ستارہ جیسے آگے پہلے بھی جا رہے تھے انشاءاللہ ویسے ہی جائے گی اور جنہوں نے یہ سب کیا ہے ہمارے درمیان ہمارے رشتوں کو بکھی رہے ہیں اس طرح سے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جل سامنے آ جائے گا انشاءاللہ جو بھی ہے جو بھی ہے بہت جل سامنے آنے والا ہے تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک کرے وہ جل سے جل جنہ سامنے آئے اور جب سے قسم سے جب سے میں نے یہ بات سنیا مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے اتنی تکلیف ہوئی ہے حد سے زیادہ کہ ایک چیز عزت جو ہوتی ہے وہ مٹی میں ملا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک پاک ہیں ہم صاف ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور سارا جو ہے نا جو کچھ بھی ہے اس کا سارے کے سارا بلیم جو آپ دوسرے پر ڈال دیں کہ بھئی اس نے کیا ہے میں آپ بچے تو نہیں تھے کہ میں نے آپ کو سکھا پڑھا کے کیمرے کے سامنے بٹھا دیا تھا کہ آپ ہاں بولو اس طرح اس طرح بولو اس طرح کرو اتنے دن یہ ڈراما چلاتے رو اور اینڈ میں آ کر ساری تہمتیں سارے الزامات آپ نے کسی اور کے اوپر تھوپے خود جن اگدم صاف پاک ہو کے باہر نکلنا ہے اور یہاں پر میں ستارا کو سلام کہتی ہوں کہ اتنی باتیں ہوئی اس کے اوپر اتنی باتیں ہوئی بہت زیادہ ہوئی تو پھر بھی نہ ہاری نہ ٹوٹی نہ بکھری ہاں کچھ دیر کے لئے سہی کچھ دنوں کے لئے سہی کچھ گھنٹوں کے لئے سہی وہ روئی تڑپی لیکن اس نے چھوڑ دیا ویلوگ بنانا ہے لیکن پھر جب آئیں تو ما شاء اللہ مسکرا کے اقدام فریش جیسے پہلے تھی ویسے ہی آئیں لیکن مجھے آج جیسے ہی پتا چلا کہ یہ بات ایسے ہوئی ہے تو مجھے ایک پل بھی سکون نے ملا کہ میں نے کچھ بھی نہیں ایسا کیا نہ کسی کے اوپر بس یہ بات ایک کلیر کروں گی کہ آج میں اتنا روئی ہوں بہت زیادہ کہ کاش میری ماں ہوتی ہے اور اس کی گود میں میں سر رکھتے روتی کہ ہاں میں لوگ واقعی سچ کہتے ہیں کہ ماں ہونا تو سب ہوتا ہے اگر ماں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے بس یہ بات جو آج واقعی کلیر ہوئی ہے کہ ایک ماں کی ذرہ جنب مرتے دم تک نہیں مرتے دم تک رہتی ہے کہ ہاں میری ماں ہوتی میرا دد سمجھتی میری تکلیف سمجھتی میرا دکھ سنتی سمجھتی بات میں فیصلہ کرتی بس ایک ماں ہی سمجھتی اور کوئی نہیں سمجھتا ایک ماں جو اپنی بیٹی کی فیلنگ بہت اچھی طرح سمجھتی اور انشاءاللہ جو میرے پر الزام آیا وہ میں آپ سب کو بہت جلد بتاؤں گی کہ یہ سب کیا چل رہے ایک چیز سے ہم نکلتے نہیں دوسری آ جاتی ہے دوسری سے نکلتے نہیں تیسری آ جاتی ہے اور جس طرح یہ سلمہ نے پھیلایا ہے نا بس اس کو سلام ہے سلمہ کو بھی کہ بہت اچھا کیا آپ نے ہماری بچیوں پر بات آئی ہمارے اوپر آئی ہمارے کریکٹر کے اوپر آئی ہماری پکیں آئیں سامنے ہماری بچیوں کی پکیں آئیں آپ تو خود اپنا نکاب اتار دیا اپنی بچیوں کو سامنے لائیں کچھ نہیں بھی آپ نے خود اپنی مر دی لیکن میں اپنی بچی کو نہیں لانا چاہتی تھی لیکن جب سے یوٹیوب پر یہ ایشو ہے تو اب کی وجہ سے میری بچی سامنے آئیں بے پردہ ہوئیں میں خود بے پردہ ہو گئیں تو پتہ نہیں اور کیا ہوگا آگے تو اب کچھ رہے نہیں گیا کہ میں اب کہوں کہ ہاں بھئی اس بات میں ہم چپ ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگے ہیں جھوٹ بولا ہے تو اب تو میں بالکل بھی چپ نہیں رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جاتے ہیں مجھے بھی چاہیے اس یوٹیوب کی وجہ سے اس سلمہ کے ایک زد کی وجہ سے آج میرا بھائی درپدر ہے اور ستارہ کی زندگی کیسے ہو گئی کسی کا پتہ نہیں کہ کون کہاں ہے کیا ہو رہا ہے سب کو اپنی پڑیے تو کاش کہ وہی ہماری ماں ہوتی ہماری ماں ہوتی دیکھتی کہ بچے کس طرح بکھ رہے ہیں اور سلمہ اور ستارہ کی خود کی جنگ تھی جس میں میرا بھائی سلمان آیا اور میری بہن آئی میں آئی باقی بھی کافی رشتے دار آئے تو ان دونوں بہنوں کی بات تھی اس میں پوری فیملی ہماری آئی کوئی بے قصور تھا کسی کا بھی نہیں قصور تھا لیکن سب کو اس میں گھسیٹا گیا سب کو اس میں رولایا گیا تڑپایا گیا یہ کہاں کا انصاف تھا اب سلمہ کو انصاف مل گیا ہوایٹی پر آ کر مجھے بتایا نا سلمہ کہ ہاں مجھے انصاف مل گیا ہے سب کی عزتیں میں نے اچھال دی ہیں سب کی بچوں کی بھائیوں کی جب بھائی نے آت باندھے منتے کی کہا کہ مجھے بتاؤ میں کروں گا جو فیصلہ کرنا ہے ہوایٹی پر نہ لاؤ پگڑی بم جو ہے نا اتار کر رکھی پاؤں میں نہیں مانا تو اب کس کے کہنے بھی ہٹی ہے پیچھے وہی یوٹیوب کی فیملی سے انصاف مل گیا آپ کو آپ نے معافی منگبالی تو بہت اچھا کیا تو بھی آج کی ویڈیو میں یہی پر انڈ کرتی ہوں کیونکہ بچے جو نا نیچے سو گیا رات جو نا کافی ہو گئی ہے چاند جو نا ما شاء اللہ یہاں پر کھلا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں بھی سو ہی جاؤں گی اور کیا کریں گے کچھ نہیں اب تو میں نے یوٹیوب دیکھنا ہی چھوڑ دیا بس ویڈیو اپلوٹ کر کے اپنا سارا دن کام ہوتا ہے ویڈیو نہیں دیکھتے کسی کی جو باتیں ہو رہی ہیں ہونے دیں جو چل رہے ہیں چلنے دیں پیٹ پیچھے جا رہی ہیں ساری باتیں کچھ نہیں ہوتا اللہ باگ دیکھ رہا ہے وہی انصاف کرے گا جس نے یہ کیا ہے اس کو سامنے لائے گا انشاءاللہ اور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں ایک نیک دن جو سچ ہے نا وہ سامنے آ کر ہی رہے گا اور سچ جو ہی نا کبھی نہیں چھکتا سچ کبھی نہیں چھکتا انشاءاللہ وہ سامنے آئے گا اور آ کر ہی رہے گا اور بس یہی ہے کہ بس اب سلمہ کو انصاف مل گیا ہم سب کی بے عزتی کروا کے ہم سب کے اوپر اس طرح الزام لگا کے ہم سب کو اتنی بے عزت کروا کے پوری دنیا میں اب جہاں جتنی بھی اچھی بنے وہ چیزیں نہیں جائیں گی وہ چیزیں بالکل بھی نہیں جائیں گی اپنے ہسپینڈ کو اس طرح درپدر کر کے اپنے بچوں سے اسے دور کر کے خود بھی اتنی پریشان ہوئے پوری فیملی کو پریشان کیے اب پوری فیملی کو بلا اس کے ساتھ رہے اب اسے ماں کی کیا ضرورت پڑ گئی بہنوں کی کیا ضرورت پڑی یا کسی رشتے دار کی اس کے پاس اپنی فیملی ہے اس کے ساتھ ہی خوش رہے اب اسے کسی اپنوں کی ضرورت تو نہیں نا جب چاچو پہلے آئے تھے ہاتھ پاؤں باندے سب نے چاچی نے کزن نے بڑے تیابوں کی یا پگڑی تھی تب نہیں نظر آئی سے کسی کو تو اب کیوں آئے گی نظر اب بھی مجھے لگتا ہے بلکل نہیں آئے گی تو اب دیکھتے ہیں سلمہ جو تم نے جنگ چھیڑی اس کا انڈ کیا ہوتا ہے دیکھ لو اپنوں کا کیا حال کیا تم نے اور غیروں نے تمہارا کیا حال کیا تم نے اپنوں کو رولایا تو تمہیں بھی لوگوں نے کافی ستایا رولایا ہے کسی اور کی بچوں پر بات کروائی تو آج آپ کی اپنی بچوں پر ہی بات ہو رہی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ سب کی عزت جنب برابر ہے کسی دوسرے کی ماں بہن کے اوپر بات کرنے سے پہلے انسان اپنی گریبان میں جھاک لے کہ میرے اندر کیا ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے اگر کسی کی ہم بہن بیٹی پر بات کریں گے تو کل کو ہمارے سامنے وہیں آئیں گی ہم تو پہلے رو چکے تھے جس طرح ہماری بچوں کی باتیں ہیں اس طرح الزام لگے ستارہ کی بچوں پر میری بچوں پر اس وقت تمہاری بچوں پر نہیں لگے تھے لیکن اب تمہاری بچے بھی الزام لگے ہیں تب جا کے تمہاری اکل ٹھکانے آئی ہیں اور تمہیں پتہ چلائے کہ ماں کیا ہوتی ہے بہن کیا ہوتی ہے بھتیجی کیا ہوتی ہے بچی کیا ہوتی ہے بچی کی عزت کیا ہوتی ہے اور پتہ ہے جب ستارہ سے میں نے یہ بات کی کہ ستارہ میرے اوپر یہ الزام آیا ہے تو مجھے پتہ ہے وہ کیا کہتی آگے سے مجھے کہتی ہے بھابی اب ان چیزوں کا میرے اوپر کچھ بھی نہیں اثر پڑتا جو چیزیں آپ بتا رہی ہو کیونکہ میرے اوپر جانے اتنے سارے طفان گزرے ہیں میں نے ان کا سامنا کیا ہے تو آج آپ کی یہ بات تو مجھے کہیں بھی نہیں لگ رہی لیکن یہ بات مجھے لگ رہی ہے اور یہ بات تو واقعی ستارہ کی ساجتی کہ میرے اوپر اتنے طفان گزرے ہیں میں پل پل تڑپی ہوں مجھے تو ان لوگوں نے وائٹی پر ننگا کر دیا ہے لیکن پھر بھی جو نا اب آپ کی یہ بات مجھے اثر بھی نہیں کر رہی کہ ہاں یہ ہوا ہے کچھ ہوا اب صبر کریں مجھے پتہ ہے کہ آپ اس طرح کی نہیں ہو تو یہ ستارہ نے مجھے جیسے ہی کہا تو مجھے حوصلہ ہوا دل کو تسلی ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو تو چلو یقین ہے انشاءاللہ جو بھی ہے سامنے آ جائے گا بہت جلد آپ پریشان نہ ہو بھابی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تو بھئی اپنی بہت ساری دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور ہمیں لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کر دیجئے گا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا اور جو بھی گالیاں دینے ہو انصاف کرنے والا ہے مجھے کسی وائٹی پر آنے کی ضرورت نہیں اور نہ انصاف مانگنے کی مجھے میرے اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ وہی سب کا حامی و ناصر ہے باقی ہم پر انسان جانا پیٹ میں چھورے نیسوری جیب میں چھورے لے کے گھوم رہے ہیں تو اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھئے گا